ایران اور امریکہ کے درمیان ایک بڑی ڈیل ہوئی ہے اس ڈیل کے تحت کس کو کیا ملا کس کی جیت ہوئی کس نے گھٹنے ٹے کہ اس ڈیل میں ایک عرب ملک کا کیا قدار رہا دیکھئے اس ویڈیو میں امریکہ اور ایران کی کشیدگی ایسی ہے کہ دونوں مالک کے شہری بھی اس کا خمیازہ بگتتے ہیں اسی کشیدگی کے وجہ سے ایران امریکی شہریوں کو گرفتار کر لیتا ہے اور امریکہ ایرانی شہریوں کو دونوں مالک کی جیلوں میں کئی سال سے قید ایسے ہی شہریوں کی رہائی کے لیے دونوں کے درمیان ایک ڈیل ہوئی ہے لیکن اس میں ایران کو ایک اضافی فائدہ بھی حاصل ہوا ہے ایرانی میڈیا کے مطابق دونوں ملکوں کی قیدیوں کے تبادلے کے ماہدی کے تحت امریکہ کی جیل سے رہا ہونے والے پانچ میں سے دو ایرانیوں کو لے کر ایک پرواز تہران پہنچی مہداد مائین انساری و رضا سرہنگپور قطر کے دار الحکومت دوہا سے روانہ ہونے کے بعد تہران پہنچے اس سے پہلے انہیں امریکہ سے قطر لیا گیا تھا قطر ہی وہ عرب ملک ہے جس نے اس ڈیل میں اہم قدار ادا کیا ہے رہائی پانے والے دیگر دین ایرانی ایران واپس نہیں لوٹے بلکہ دو امریکہ میں ہی موقیم رہے اور ایک اپنے خاندان سے ملنے کے لیے تیسرے ملک چلا گیا اس کے بدلے میں پانچ امریکی قیدی بھی قطر کے راستے امریکہ روانہ کر دیا گئے ہیں جنہیں ایران پہلے ہی جیل سے رہا کر چکا تھا قیدیوں کے تبادلے کی سالسی کرتے ہوئے قطر نے ایران اور امریکہ کے درمیان بلواستہ مذاکرات کی متعدد دور کی مذبانی کی اسی ماہدے کے تحت ایران کو اپنے چھ بلین ڈالر کے اساسے بھی مل گئے جو امریکی پابندیوں کی وجہ سے جنوبی کوریا میں منجمیت تھے تیل اور گیس کی برامدات کے لیے رکوم دوہزار اٹھارہ سے جنوبی کوریا کے بینک خاتوں میں منجمیت کر دی گئی تھی جب اس وقت کے صدر ڈرنال ٹرمٹ کی انتظامیہ نے ایران پر پابندیاں دوبارہ آئیت کر دی یہ رکم بھی ایران کو مل گئی ہے جس کی تصدیق ایران کے مرکزی بینک کے گورنر محمد رضا فرزین نے کی ہے انہیں بتایا کہ اسلامی جمہوریہ کی رکوم قطر میں ایرانی بینک خاتوں میں منتقل کر دی گئی ہیں ان کے مطابق قطر کیال اہلی اور عددخان بینکوں میں چھے ایرانی بینکوں کے خاتوں میں پانچ اشاریہ پانچ سو تیہتر بلین یورو جمع کرائے گئے ہیں بے شک اس ڈیل میں ایران کو زیادہ فائدہ ملے ہے جس نے اپنے قیادی بھی رہا کروائی لی اور ساتھ ہی امریکی پابندیوں کی ناک تلے اپنی بڑی رقم بھی ریلیز کروا دی تاہم کوئی بھی اسے دونوں مالک کے درمیان کی شدگی میں کمی کے طور پر نہ دیکھے کیونکہ ڈیل کے فوری بعد امریکہ نے سابق ایرانی صدر محمود احمدی نزاد اور ملک کی انٹیلیجنس وزارت پر پابندیاں آئیت کر دی ہیں